اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز بلاگ ہم آج ایک نئے ویڈیو نئے کیس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو ملک فیور کے اوپر تفصیل سے بتائیں گے ملک فیور کیا ہوتا ہے ملک فیور کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا حل کیسے کر سکتے ہیں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں تو ہم پوری ویڈیو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے اوپر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک آن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے جی تو ویورز ہم بات کرتے ہیں ملک فیور کی یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملک فیور کا شکار ہے ملک فیور کو عام الفاظ میں سوتک کا بخار کہا جاتا ہے عمومی طور پر اس میں جانور کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ نارمل یا جسے ہم سب نارمل کہہ سکتے ہیں اس میں ٹیمپریچر ہوتا نہیں ہے لیکن اسے فیور کہا جاتا ہے ملک فیور کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جانور جب لیکٹیشن سٹارٹ کرتا ہے یا بچے کی پیدیش کے فوراں بعد جانور کے اندر کیلشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے اگر یہ کیلشیم جانور کو خوراک کے ساتھ نہ دی گئی ہو تو جانور کا جو جسم ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو اس کے ہڈیوں کے اندر کیلشیم موجود ہوتی ہے تو وہاں سے ری ابزارب کرتا ہے اور وہ اسے ملک میں لے گیتا ہے کیونکہ ملک کے اندر کیلشیم کی مقدار برابر رہتی ہے وہ کام نہیں ہوتی جاہے جانور کے جسم میں کیلشیم ہو یا نہ ہو تو اس کمی کو جانور جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی ہڈیوں سے کیلشیم کو نکال کر دودھ میں جو دے رہا ہوتا ہے جو کلسٹرم ہوتا ہے اس میں کیلشیم کی جو مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے تو ابتدائی دنوں میں فاسٹ جو ہے ٹوئنٹی فور آور سٹے لے کر تھری ٹو فور ڈیز تک جانور کو جو ہے چھدید قسم کی ضرورت ہوتی ہے کیلشیم کی اگر یہ کیلشیم جانور کو نہ دی جائے تو جانور جو ہے ملک فیور یا سوتہ کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ہڈیوں سے کیلشیم نکل جاتی ہے اور وہ تھک کے کمزور ہو جاتا ہے اسے اٹھنے بیٹھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے جانور کے اندر جو ہے ویکنس آ جاتی ہے جانور میں بلڈ کیلشیم لیول جو ہے وہ ڈراب ہو جاتا ہے تو جانور جو ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور بعض اوقات جانور جو ہے اس کو ٹریمورز یا جھٹکے جسے کہتے ہیں یا جسے ہم اٹیک کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جانور گیر جاتا ہے بار بار لڑکھڑاتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس جو گائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہے یہ اسے سوا ہوئے مطلب اسے بچا دیئے ہوئے تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے یہ پچھلے ایک ماہ سے تقریباً جو ہے اس کنڈیشن کا جو ہے وہ شکار ہے یہ آج صبح گیر گئی تھی اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی اب اس کو مینج کس طرح سے کرنا ہوتا ہے جانور کو نارملی طور پہ عمومی طور پہ جب وہ لیکٹیشن میں ہوتا ہے ہانڈڈ گرام کیلشیم ڈیلی بیس پہ روزانہ کی بنیاد پر جانور کو جو ہے وہ اس کی سپلیمنٹ کے طور پر خوراک میں چاہیے ہوتی ہے اگر ہم یہ کیلشیم جانور کو سپلیمنٹ یا خوراک کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کرتے تو جانور میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اور پھر یہی سو گرام والی جو ضروریات ہے پھر تین سو سے چار سو گرام تک چلی جاتی ہے پھر ہمیں اضافی جو ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے اور اس مسئلے میں ملک فیور میں تقریباً پانچ پرسنٹ پانچ فیصد جو گائیں ہوتی ہیں وہ ایکسپیر ہو جاتی ہیں وہ اس مسئلے سے نکل نہیں سکتی تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے جانور کی خوراک میں کیلشیم کا شامل کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے جانور بیٹھ جائے گر جائے تو پھر اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو کیلشیم کی ڈرپس لگائی جاتی ہیں آئی وی کیلشیم دیا جاتا ہے اس میں نارمل سیلائن رنگر لیکٹیڈ یا ڈیکٹروز کے ساتھ مکس کر کے کیلشیم لگائی جاتی ہے تین سے چار دن تک تقریباً اس کی جو ڈوز بنتی ہے ساتھ سے ساڑھے ساتھ سو جو ہے ایمل ملی لیٹر کیلشیم جو ہے اس کو ڈیلی بیس پہ چاہیے ہوتا ہے اضافی وہ آئی وی لائن کے ذریعے لگایا جاتا ہے پھر جا کے جانور کے جو ہیں وہ چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں اس کے کھڑا ہونے کے سروائیو کرنے کے اور اس کنڈیشن یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ اگر سویر شدید قسم کی ہو جائے تو جانور اس سے جو ہے بچ نہیں سکتا وہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور اکثر گائج ہوتی ہیں وہ ایکسپیر ہو جاتی ہیں اس مسئلے سے ملک فیور یا سوتک کا بخار ایک میٹابولک جو ہے ڈیس آڈر ہے میٹابولزم میں اگر جانور کا جو میٹابولزم ہے نظام انحضام ہے اس میں ڈیسٹربنس آ جاتی ہے یا جانور عمومی طور پر کیلشیم جو اپنی خوراک سے حاصل کرتا ہے اگر وہ خوراک میں کیلشیم نہ ہو تو پھر وہ ہڈیوں سے نکالتا ہے پھر جب ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو جانور میں وہ طاقت نہیں رہتی وہ اٹھتے ہیں بیٹھنے میں اسے دشوار ہی ہوتی ہے پھر وہ ایسے گر جاتا ہے اسے ڈاؤنر کو بھی کہا جاتا ہے دوسرے لفظے میں جانور جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اپنی گردن اس کی ٹیڈی کر لیتا ہے اور اس طرح سے اس کی پٹھوں میں جو ہوتے ہیں اس میں شائیورنگ ہوتی ہے وہ کام پر رہے ہوتے ہیں اور ٹانگیں جو ہیں وہ لڑکڑاتی ہیں اب اگر جانور اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ مسئلہ ملک فیور کا کہلاتا ہے یا سوتا کا بخار کہلاتا ہے جی تو ویورز کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہماری یہ اپ ڈیٹ انفرمیشن ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہم اگلی ویڈیو میں مزید ایک نئے کیس نئے معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ